ڈراما سیریل اش مرشد کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھ سکیں گے کہ پزل بخش اپنی حقیقت شبرہ کو بتاتا ہے کہ میرا نام پزل بخش نہیں ہے میں شامیر سکندر ہوں سلیمان صاحب کو جب اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ شبرہ اور پزل بخش دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو اوہ شبرہ کی شادی پیوات سے کروانے کا فسالہ کر لیتا ہے مہرین فزل بخش اور شبرہ کی درمیان دوری فیدا کرنے کے لئے سلیمان صاحب کو دمگید دیتی ہے کہ اگر تمہارے بیٹی پزل بخش کے اردگرد بھی نظر آئی تو مجھ سے بورا کوئی نہیں ہوگا آنے والے ایفیسوڈ کی مکمل کہانی میں آپ سب ہی دیکھ سکیں گے کہ پزل بخش مہرین سے کیا ہوا وعدہ فورا کرتا ہے اور شبرہ کو اپنی ماں کو قبر پر بولاتا ہے جب شبرہ فزل بخش کو زبیدہ سکندر کی قبر پر بول ڈالتے دیکھتی ہے تو اسے بہت عجیب لگتا ہے کہ پزل بخش زبیدہ سکندر کی قبر پر کیا کر رہا ہے وہ کافی تجسس میں ہوتی ہے اور پزل بخش سے پوچھتی ہے پزل بخش یہ تو زبیدہ سکندر کی قبر ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو اور ان کی تو بہت پہلے انتقال ہو گیا ہے پزل بخش شبرا سے کہتا ہے شبرا میرا نام پزل بخش نہیں ہے میرا نام شامیر سکندر ہے اور یہ میرے ماں کی قبر ہے شبرا کو حیرت کا جٹکہ لگتا ہے فہلے تو اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پزل بخش اس کے ساتھ مزاق کر رہا ہو لیکن جیسے ہی اس کی نظر گاڑیا اور نوکروفر فڑتی ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی شامیر سکندر ہی ہے شبرا جیسے ہی گھر واپس آتی ہے تو سریمان صاحب اسے فوج دے کہ شبرا تم کہا گئی تھی تو شبرا انہیں بتاتی ہے کہ بابا آپ نے کبھی بھی مجھے جھوٹ بولنا نہیں سکایا اور اگر میں سچ بولیں گی تو آپ کو پسند نہیں آئے گا سریمان صاحب کہتے ہیں تو تم اس پزل بخش سے پر سے ملنے گئی ہو تم آخر چاہتی کیا ہو شبرا جب میں نے منع کیا تھا کہ اس گھر میں کوئی بھی پزل بخش کا نام نہیں لے گا تو تم کس کی اجازت سے اسے ملنے گئی ہو شبرا سریمان صاحب کو بتاتی ہے کہ بابا میں پہلے بہت پریشان ہو مجھے فلیز مزید پریشان نہ کرے جیسے آپ فضل بخش فضل بخش کہہ رہے ہیں وہ کوئی فضل بخش نہیں ہے وہ دعود سکندر کا بیٹا شامیر سکندر ہے تو یہاں پر سریمان صاحب کو شامیر سکندر کا بچ بن یاد آ جاتا ہے جب اوز عبیدہ سکندر کی گھر جاتے تھے سریمان صاحب کہتے ہیں تمہیں اس وقت کا کیسے پتا چلا اور تم کیسے کہہ رہی ہو کہ وہ دعود سکندر کا بیٹا ہے تو شیبرہ کہتی ہے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئی ہو شیبرہ کافی دکی ہوتی ہے اور سریمان صاحب اسے کہتی ہے کہ شیبرہ میں نے فسلہ کر لیا ہے میں نے فوات کے گھر والوں کو بلا لیا ہے اور میں اسی مہینے میں تمہارے شادی فوات سے کروانے والا ہو شیبرہ کافی دکی ہوتی ہے کہ آج تک فضل بخش ہم سب سے جھوٹ بول رہا ہے ہم سب کو بے عقوب بنایا ہوا اس نے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سکینہ شیبرہ کو سب سچ بتا دے گی اس کے بعد شاید شیبرہ پضل بخش کو معاف کر دے آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیبرہ پضل بخش کو معاف کر دے گی کہ نہیں آپ لوگ انہیں اپنے رائی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دینا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ